امام حسن مجتبہ آئے حضرت حسن آئے اپنی چادر میں شپا لیا سمجاہ الحسین یہ روایت کون کرلا ہے پھر بولیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور میں یہ اپنے اہل تشیع بھائیوں کو فیقہ جعفریہ کے پیروکاروں کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں امت میں لوگوں نے تفرقہ ڈالا اور امت کو لڑانے کے لیے غلط روایتیں گھڑکے کچھ ادھر کچھ ادھر ڈالی اور ایک طویل تاریخ کے اندر واقعات غلط ڈال کے اتنا تسلسل بنا دیا کہ امت کا تفرقہ آج تک مٹ نہ سکا حدیث کی اونچے درجے کی کتابوں سے بڑی صحت والی کوئی کتاب نہیں ہوتی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت میں اگر ایک ربطی کے کروڑ میں حصے کے برابر بھی قد ہوتا میل ہوتی ان پنجتنوں کے خلاف مولا علی سیدہ کائنات اور امام حسن اور امام حسین کے لیے تو ان کے گھر کا واقعہ ہے بد کمرے کا کوئی چوتھا آدمی باہر دیکھنے والا نہیں ہے یہ شہزادے اور اہلِ بیعتِ اتار خود روایت کرتے تو سو بار کرتے کم سے کم حضرت عائشہ صدیقہ نہ بتاتی امت کو بد کمرے کی بات جو دنیا کو بتا رہی ہیں تو دل کو خوشی ہو تو کوئی بتاتا ہے اگر خیریت ہو تو کوئی نہیں بتاتا ہے اگر دل میں گھٹن ہو تو کوئی بتاتا ہے کوئی نہیں بتاتا ہے اب ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بتا چاہ رہی ہیں وہ سنو فرماریے کہ حضور اس طرح کالی کملی اور کر کمرے سے نکلے اپنے گھر میں سہن میں حضرت حسن آئے ان کو اپنی چادر میں کملی میں چھپا لیا ثم جاء الحسین پھر حضرت سیدنا امام حسین آئے شہزادے تھے اس وقت اندر چھپا لیا کملی میں فاداخلہ معو ثم جاءت فاطمہ فادخلہا پھر سیدہ کائنات آئی فاطمہ تزہرہ ان کو بھی اپنی کملی کے اندر چھپا لیا ثم جاء علیون اب یہ نہیں کیا بھئی حضرت فاطمہ تو بیٹی ہوئی سہبزادی ہیں حسن حسین تو شہزادے ہوئے بھئی تینوں کو تو کملی کی اندر چھپا لیں حضرت علی آئے تو انہیں کہیں کملی میں چھپا کر کہیں کہ علی تم میری پشت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یوں بھی تو کر سکتے تھے بولیے بھئی کر سکتے تھے کہ نہیں ثم جاء علیون کون بتا رہا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اسی لیے تو صدیقہ ہے آئے 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 اتنا سچ بتاتی ہے اتنا سچ بتا اسی لیے صدیقہ ہے ثم جاء علیون پھر علی آئے فَأَدْخَلَهُ اُمَّ الْمُمِنِينَ فرماتے ہیں ان کو بھی کملی اٹھا کی اندر شامل کر لیا جب علی فاطمہ حسن حسین چاروں کو اپنی کملی کی اندر چھپا کے ڈاپ لیا ثم مقالا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُّ زِبَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتُ وَيُتَحِرَكُمْ تَطِحِرَا اے اہلِ بَيْتُ اللہ ہر اجسد کو تم سے دور کر کے تمہیں پاکیزگی کی انتہا تک پہنچانا چاہتا ہے تمہیں تحارت کا پیکر اتم بنانا چاہتا ہے یہ امب الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت آگئی اب یہ مسلم میں بھی آئی یہی حدیث ترمزی میں بھی آئی ترمزی میں اور پھر آگے ان سے سب روایت کرتے گئے تو جامع ترمزی میں بھی یہ حدیث آئی پھر اسی حدیث کو آگے سعد بن ابی وقاس نے بھی روایت کیا گھر کے اندر تو یہ لوگ نہیں تھے نا آنکھوں کے سامنے واقعہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا پھر ان کو تو پہنچا پہنچانے والوں نے پہنچایا حضرت سعد بن ابی وقاس میں بتا رہا ہوں علماء اہل سنت یہ بدقسمتی ہے ماغے میرا نکتہ آئے گا خارجیت نے امت مسلمہ کی عقائد پہ بڑا بدترین اثر ڈالا ہے اور اہل سنت اسے متاثر ہوئے ہیں اہل سنت کہلانے والے نم برنے والے تھوڑا یا زیادہ کہیں نہ کہیں اور خارجیت نے حب اہل بیعت کا جو نکتہ ہے ایمان کا اس پر ضرب لگائی ہے اور ان کو یہ تاثر دیا ہے کہ اہل بیعت کی محبت ان کی شان کی طرف جو رغبت ہے یہ تشیع ہے یہ سوچ خارجیت نے پیدا کی کیونکہ خارجیوں نے سب سے پہلا ٹارگٹ دشمنی کا مولا علی المرتضی کو بنایا تھا اس سے یہ سوچ چلی وہ شخص نہ اہل سنت ہے نہ اہل سنت ہو سکتا ہے نہ اہل سنت ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے نہ کبھی حق رکھتا ہے جو جس کا دل سرطہ پا حب حل بیعت کے ساتھ ندریز نہیں ہے جس کے ایمان کا خمیر محبت حل بیعت سے نہیں اٹھا وہ اہل سنت نہیں ہے